چین میں ایک نئی مصیبت آگئی ہے چین میں دستک دینے والے نئے وائرس کا نام ہے ہنٹا ہنٹا ایک جانلیوہ وائرس ہے جو کورونا کی طرح فیل سکتا ہے اور لوگوں کی جان لے سکتا ہے کورونا کی طرح اس وائرس کا بھی جنم چین میں ہی ہوا چین کے یونان پرانٹ میں ہنٹا نام کس جانلیوہ وائرس کی وجہ سے ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے پیڑت شخص کام کرنے کے لئے بس سے شادونگ پرانٹ لوٹ رہا تھا اس کی جانچ ہوئی تو وہ ہنٹا پوزٹی پایا گیا اس کے بعد بس میں سوار سبھی 32 لوگوں کی جانچ کی گئی چین میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہاہکار مچا ہوا ہے بھارت سے لے کر چین تک اور دنیا کی تمام دیشوں سے لوگ چین کی حرکتوں پر کمنٹ کر رہے ہیں لوگ اب زیادہ ڈر گئے ہیں لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ کورونا کی طرح ایک جان لیوہ مہماری نہ بن جائے اب تو لوگ چین کو سلاح بھی دینے لگے ہیں کہ اگر اس نے جانوروں کو کھانا بند نہیں کیا تو ایسے ہی مہماریہ فیلنگی سوشل میڈیا میں چینی ناغرکوں سے جڑے کئی طرح کے ویڈیو لوگ پوسٹ کرنے لگے ہیں جس میں لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین جانوروں کو زندہ کھا جاتا ہے اور اگر وہ یہ حرکت بند نہیں کرے گا تب تک اس مہماری کے فیلنے کی آشنکہ بنی رہے گی آپ کو بہت سنکشیپ میں بتاتے ہیں کہ ہنٹا وائرس کیا ہے یہ کیسے فیلتا ہے جانکاروں کا ماننا ہی کہ ہنٹا وائرس کورونا کی طرح گھا تک نہیں ہے یہ کورونا کی طرح ہوا کے راستے بھی نہیں فیلتا یہ انسان کے چوہے یا گلہری کے سمپرک میں آنے سے فیلتا ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی معنی تو چوہوں کے گھر کے اندر یا باہر کرنے کی وجہ سے ہنٹا وائرس کے سنکرمن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر کوئی سوست اور سہتمند بھیاکتی بھی ہنٹا وائرس کے سمپرک میں آ جائے تو اس کی جان تک جا سکتی ہے ہنٹا وائرس ایک بھیاکتی سے دوسرے بھیاکتی میں نہیں جاتا یدی کوئی شخص چوہوں کے مل پیشاب کو چھو لے اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھ ناک یا موہ کو چھوتا ہے تو اس کے سنکرمنت ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس سے سنکرمنت ہونے پر انسان کو بخار سردرد، شریر میں درد، پیٹ درد، الٹی اور ڈاریا جیسی شکایتیں ہوتی ہیں اگر جانچ میں دیری ہوئی تو اس سنکرمنت انسان کے فیرپڑے میں پانی بھر جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کورونا میں ہوتا ہے اس سے اس انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہنٹا وائرس بھی جان لیوا ہے چین میں اس سے سنکرمنت مریضوں کے مرنے کا آکڑا 38 فیصدی ہے یعنی سو میں 38 مریضوں کو بچائے نہیں جا سکتا اگر ایوریس دیکھیں تو کورونا سے بھی زیادہ جب پوری دنیا وہان سے نکلے کورونا وائرس سے ٹینشن میں ہے اسی وقت اس وائرس نے دستک دی اگر ہنٹا کو فیلنے سے روکنا ہے تو سب سے پہلے چین کو خود ہی کڑے قدم اٹھانے ہوں گے چین میں چوہو یا دوسرے جانوروں کے مانچ پر پوری طرح پرتبند لگانا ہوگا